پچاس میں سو پچاس سے ہمارا خاندان سیاست میں ہے سیاست میں ہار جیت ایک حصہ ہے ایک گیم ہے اس کا ایک حصہ آپ اور ہم اس ہار کو چیلنج سمجھ کرتے اس کو قبول کرے اور اس کے پھر اپنی سٹرگ دال اور تدو داؤ شروع کرتے نیوانی گروپ ایک حقیقت ہے جس کی جڑے بہت بضبور ہیں ملک کو ان خطرات تک اور ان حالات تک پہنچانے میں کسی دوسرے کا کوئی ہاتھ نہیں دیں یہ انہی کا ہاتھ ہے جو آج کل بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں ملک کو ہم بہتر نہیں کیا بنا دیں گے 18 کے پاس پہلے بھی آپ جو تکریر سنیں اس کا کلپ نکالیں اور اس کے نکالیں بات ایک ہی ہے اس وقت بھی یہی تھی آج بھی یہی ہے تو میں عام آذمی سے پوچھوں گا کہ آپ نے اسلام اللہ کو ووٹ دے کے کیا حاصل کیا ہمارے خلاف ووٹ دے کے آپ نے اس میں کیا حاصل کیا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے تو آپ نے ہی کے پاس جاؤ اور عمران خان کو کہو کہ ہمارے مسائل آگتے ہیں چاند ہمارے جو دوستے انہوں نے جذباتی فیصلہ کر کے اس حلقے کا نقصان کیا ہے اور اس دلہ کا نقصان ہے نہ ہمارے جیسی کوئی دیانہ داری سے سیاست کرتا ہے اور نہ جتنا عام آدمی کو ٹائم دیتے ہیں نہ کوئی دے سکتا ہے لیکن ہمیں افسوس ہے خاص کر اپنے دوستوں پر کہ جنہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا اور اس غلط فیصلے کا خمیادہ پورا ذلہ بھگت رہے جو سیاستدان آکے ہے وہ اپنی رشبت کمیشن اور رشبت سے اپنے پیٹ اور اپنے چیل پر بھار رہے ہیں ہر منصوبے میں ان کا کمیشن ہے بھگر کا سیاسی درجہ حرارت ایک مرتبہ پھر سے اوپر جانے لگا ہے اور اس بڑھتے سیاسی درجہ حرارت کے ہندر سابق ایم پی اے سیدک پر نوانی کی ایک سپیچ بہت مرکزی کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے بنگرائی کے اندر ایک سپیچ کی جس کی چند باتیں آپ نے ابھی سنی ہیں اور کچھ سوالات انہوں نے اہلیان دریا خان سے تحسین دریا خان کے لوگوں سے کیے وہ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ نے جواب دینا ہے کمنٹ بوکس کے ذریعے تاکہ آپ کا جواب پورے بھکر والوں تک پہنچے اور جو ہمارے منتخب راکین اسمبلی ہیں یا جو پچھلی الیکشن کے اندر جن لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ان تک پہنچے تاکہ جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ سکے انہوں نے ایک سوال کیا اہلیان دریا خان سے کہ آپ اب جواب دے کے کیا آپ نے موجودہ ایم پی اے ارفان اللہ نیازی کو الیکشن میں جتبا کر زمینی الیکشن میں جواب کر درست فیصلہ کیا تھا یا غلط کیا تھا تو آپ نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک اہلیان دریا خان کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا وہ آج بھی دریا خان کا ایم پی اے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں یہ ضرور بتائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہیں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے دریا خان کے لوگ ایسے ہیں جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے تو لوگ انہوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ مسائل جا کر امران خان سے حل کروائیں کیونکہ آپ نے امران خان کو ہی دیکھ کر ووٹ دیا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو موجودہ ایم پی اے ہیں ارفان روز علیہ عزی وہ اہلیان دریا خان کو دستیاب نہیں ہوتے ہیں تاکہ اہلیان دریا خان ان سے اپنے مسئلے حل کروا سکے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا ان کی اس بات میں صداقت ہے یا نہیں کیا اہلیان دریا خان کو ایم پی اے جو ارفان روز علیہ نیازی ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا دعویٰ کیا کہ جیسا کام ہم نے پورے ذلے کے اندر کیا دریا خان کے اندر کیا ایسا کام کوئی اور نہیں کر پایا ہے آج تک اور نہ ہی مستقبل کے اندر کوئی کر سکتا ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ ان کی کار کردگی سے یا ان کے کام سے مطمئن ہیں یا نہیں شکوا کیا کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے جذباتی ہو کر اپنا فیصلہ بدلا اپنا ووٹ بدلا اپنی سپورٹ بدلی تو انہوں نے ان سے شکوا کیا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہمارا ساتھ چھوڑ کر لیکن مستقبل کے حوالے سے اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جن لوگوں نے نوانی گروپ کو چھوڑا ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ مستقبل میں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نوانی گروپ کے ساتھ انہوں نے دریاء خان کی جو انتظامیاں ہے اس کے حوالے سے کہا کہ وہاں پر رشوت اور کرپشن کا جو بازار ہے وہ بڑا گرم ہے موجودہ ایم پی اے بہت سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اپنا کمیشن رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں الیکشن ہارا یعنی کہ ہمیں زیمنی الیکشن کے اندر شکست ہوئی تو بہت سارے کم زرف لوگوں نے یہ افوابی اڑائی کے صحیح تک بڑھنا وانی بیمار ہو گئے ہیں یا انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے الیکشن کے اندر نوانی گروپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پورے زلہ سے الیکشن کے اندر پارٹسپیٹ کرے گا اپنے ووٹرز کے ساتھ پارٹسپیٹ کرے گا ان کے جو امیدوار ہیں وہ ہر ہلکے کے اندر کھڑے ہوں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہار اور جیت ہے یہ سیاست کا حصہ ہوتی ہے کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن آنے والے الیکشن کے اندر ہم کامیابی حاصل کریں گے اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جو متوقع الیکشن ہیں ان کے اندر بھکر میں کون سب سے زیادہ جیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے آپ نے کمیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا خواہش ہے کہ دریہ خان بھکر کی اندر بلکہ پورے زیلے کے اندر کون سی پارٹی کون سا گروپ جیت اپنے نام کرے